اے کبھی نماز تحجیت نہیں سوری اللہ علیہ لطلبہ مگر صرف اللہ علیہ لطلبہ جی رات میں جب حضور حج تشریف میں آئے تو آپ نے تحجیت نہیں پڑی کیوں؟ شفتتاً ادا امت ہی اپنی امت کے شفتت کروانے کے لئے کہ بھئی کس تاریخ کو تو دیری امت کو بڑے کام ہیں خنگریہ بارنی ہیں قربانی کرنی ہیں بال کٹانے ہیں احرام کھولنا ہے پھر تباف زیانت کے لئے جانا ہے صفا بروہ دورنی ہیں تو رات میں بھی جاگے ہوئے ہوئے تو سو بیچارے کیسے اتنے بڑے کام در پڑھیں گے تو حضور نے تحجیت نہیں پڑی ہوتا کبھی جنوگی میں سفر میں حضر میں حضور میں کبھی تحجیت نہیں پڑھیں اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ اسے بھی مصیب کریں تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا ہے کہا نا جی اب اس میں چائز کو میں کو تنسانے ڈاکٹر بھی ملکے جب تب چکھیں یہ نہیں بطر آسکتے کہ یہ نیت ہی ہے یا ٹھیک ہی ہے کیسی ہے کیونکہ اسی طرح بات جیفوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے انتر آدمی نائز کو سمجھ نہیں آتا اسی لئے یہ مزر کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے ندے جو آئے خود کھڑے یہ کہنے والے نہیں بتانے والے نہیں آپ درہ اللہ ہوں میں آئیں ذکر میں آئیں ذکر میں آئیں پھر تمہیں پتا لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ کار سمندر میں کیا ہوتا ہے تاہل میں کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو جو مرضی آئے کیسے ہو اس لئے قرآن کرو اِنَّ نَازِعَتَ اللَّيْلِهِيَا أَشَّبْتُ وَطْعَنْ وَأَقْوَ مُقِيلًا جو نا مدنی رات کی نواز جو ہے نا نفس امبارہ کے کھچلنے میں اس سے بڑی کوئی کی یہ انسان کے اندر کے نفس امبارہ ہے نا جو بڑائی ہے جو اکڑ ہے جو غرور ہے جو اناپرستی ہے اس کو کھچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نواز ہے کہ آرام ہے اس ہی چل رہا ہے بڑا این فکون ہے اور بہترین قسم کے دستر پہ اپنی دینی کے ساتھ لیتا ہے اُس بطنے میں سب کو چھوڑ کے اُس کے حضور کر کے اللہ کے دربال میں کھڑا ہونا کو معمولیشی بات نہیں ہوتا آدمی اپنے کس بات کو کھچلتا اپنے خواہشات کو مچا دیتا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نواز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے معافتت ہوتی ہے ان میں کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں شور نہیں توجہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں آپ اکیمے ہیں آپ ہیں اور رب ہیں وہ جو تنہائی ہے نا جی اسی لئے نبوت سے پہلے حضور کو حبت الحلوہ حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی آپ جا کے پورا پورا مہینہ غارہ حراظ بجھے اسی لئے اپنی علماء والاولیاء اللہ اور صحیح معنی میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشیت کرنے والے اپنی وہ اسی لئے اپنے تلامزہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجال سے بچو خلوت سے بچو الگ بیٹھو ذکر کرو مراقبہ کرو اپنے آمال پہ توجہ کرو اپنے نفس پہ توجہ کرو اپنے دل پہ توجہ کرو روز جو کچھ آپ نے آج کے دل میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو تو اسی لئے وہ لوگ اسے کٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو اور جب تم جلدت میں ہوتے ہو تو لوگوں کی اثرات سے وہ باتیں خابوص ہوگا وہ بطی جلتی نہیں جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے اور یہ باتیں کیونکہ کسی کو سمجھائی ہی جازتی اس کی بڑے لوگ مخالطی ہوگے اس بات کو کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سب جانے سے آتی ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہتا سولا پہ تحجد پر دوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امت پر بھی پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی حضور کے جنہیں رہی اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی عبیرات عرام عبیرات نماز وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا فرمایا فترا ما تیسر من القرآن علم ان سے یکون منکم مرضا اللہ نے فرمایا اب عجازت ہے آپ امت کو اتنا پڑھ سکیں کیونکہ اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے تم میں مجاہد ہوں گے تم میں کرباری دوب ہوں گے شبہ سے جاگے جلتی پہ جانا ہے اور پھر بچانا رات کو ساری رات اگر تحجید میں جانتا رہے پھر کیسے جا سکے گا لہٰذا اب اس کے لئے آرام ہے جو کر سکے بھر سب اللہ نے معاف کر دیا تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے پچاس سر نیراج کی رات پچاس نمازیں پڑھیں تو ایک دفعہ محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وقت محمود صاحب رحمت کے پریزیڈنس سے خالفت تھی تقابل تھا تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ محمود مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ نہیں ہے وہ پچاس نمازیں یہ رکھتے کم از کم آپ بولی اس کی میں تو مصروف رہتے ہیں ہماری جان تو چھوٹتے ہیں اس نے کہا کہ پچاس نمازیں ہم نے تو پڑھ نہیں کی تھی اس نے کہا ہم تو پڑھ نہیں کی تھی ایک پڑھ نہیں ہے نا پچاس پڑھ نہیں ہے نا پانچ پڑھ نہیں لیکن اگر پچاس نمازیں ہوتی تو کم از کم چوبیس گھنٹیں آپ پچاس نمازوں میں لگے رہتے ہیں ہماری جان تو جھوٹتے ہیں ہمارے خلاف عرض ایجیٹیشن ہیں مظاہریں ہیں تکلیریں ہیں تو ہم نے کہا کہ تم تو ابھی پانچ پڑھ نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو جب ہم پچاس پڑھتے ہیں اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے ہیں پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ تھیلتے ہیں ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دے دے پچاس نمازیں پہنے کی تو پھر وہ نورانیت وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پر کر سکتے تم تو ایک دن لینے تھیلتے تو بہرحال پچاس نمازیں فرد ہوئیں کہ اللہ نے ماں فرما دی ہر پاس جب پانچ رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا مرائدہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مجنی ہم نے آپ سے ریائے بھی کر دی ہے اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدائی میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی انسانی پھوڑتیں نہیں ہیں یہ کوئی انسانی پاک میں ملتے نہیں ہیں کہ جب شہاب عجل دیا میرا جو فیصلہ ہے وہ کوئی ہے پچاس والا سمت آپ کی پانچ پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم پچاس سمجھا آپ الحسن سے فرحو اجران سار اچھا اس قرآن جی آیت کو برزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں عطاب لکھوں گا جس کے پچاس جل دوں گے اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں لوگ انہیں پیسے جمع کرانے کیوں کر دی؟ پیسے جمع ہو گئے ہیں اب پیسے جمع ہو گئے ہیں اسے بد وقت نے لکھی پانچ جل دیں پچاس نہ لکھا کہا اب لوگوں نے مطلبہ کا محشروف کیا انہیں کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جیسے بولتا ہو پھر نبی ہو کر جیسے بول سکتا ہے سبھی تو باک ہوتا ہے اس نے کہا پچاس جل دیں آج دو سال گزر گئے پیسے لگے ہیں ابھی تک پانچ جل دیں میدان میں آئی ہیں تو مرزا صاحب نے اپنے الہابات سے خلحان منتخب کر کے الخضر صاحب نے جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں اللہ نے بھی تو پانچ کو پچاس کہا تھا تم بھی پانچ کو پچاس سمجھ لو اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا کہ نوال پانچ پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم پچاس تو پانچ کو انہیں بھی تو پچاس تو آپ بھی بھی نہیں ہے پانچ جل دوں کو پچاس سمجھ گے بڑھ لو پچاس ٹھیک ہوگے جھوٹ تو میں نے نہیں بولا لیکن ہم منتخ پیسی لیا ہوسی تو اب دوسری سٹیج کے ایسی کہ پانچ فرض اچھا لیکن پانچ فرض ہونے کے بعد مکہ میں کبھی ترتیز سے پڑھے نہیں کہیں مدینہ منفرہ میں آنے کے بعد بھی پانچ فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن دو دو رفعات کرتے ہیں ہر نماز دو رفعات فجر، زوہر، اثر، مغرب، اشاہ، سب دو دو رفعات اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز دو رفعات رکھی گئی جو اصل تھی لیکن حضر میں اللہ ببارک و تعالی نے اس کو زیادہ کر دیا جبی زوہر کی چار، اثر کی چار، اکار کی چار، مغرب کی تین لیکن فجر کی دو رہنے تھی گئی اپنے اصل پہ تو نواز میں یہ ادوار آئے اور یہ ساوے دور کہاں آئے فدینِ ملورہ میں ہجرت کے بعد اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا ابھی نماز کیسے کتے پڑھیں کوئی انتظام تو کھا نہیں کتے پڑھنے کا کیسے جمع ہوں کیا کریں تو آدمی چار آدمی سورج کو دیکھ کر کھائے کا اندازہ رکھا کہ کیا ہاں اپنی وال ہو گیا ہے ہم نواز پڑھنے جانا ہے زور کی اچھا جی اب سایا جو ہے ایک دسل ہو گیا دو دسل ہو گیا اب ہم نے اصل کی پڑھنی ہے اب جی غلوب ہو رہا ہے ہم نے اشاہ بھی پڑھنی ہے اب اس کے مغرب کی پڑھنی ہے اور مغرب کے غلوب کے بعد اب شفت نوب کی اچھا وجہ ہم جا کے اشاہ کی نواز پڑھائیں تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں کی کہ اس پہ کوئی جوا ہو جائیں اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا آپ نے فرمائے کے لئے مشرہ کرو یہ تو بڑی مشکل بات ہے کسی کو صائح نظر آیا کسی کو صائح نظر نہیں آیا کوئی بچارہ زیبال کو صحیح نہیں کیسے سمجھ سکا کوئی نہ سمجھ سکا یہ تو بڑا مشکل ہے اس کے لئے ہمیں احتمال کرنا چاہیئے اچھا پھر دو آدمی کہیں کہ بلاو سب کو نماز 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 کوئی گھر ہے کوئی نہیں کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی تو سعدہ نے کہا ٹھیک ہے ایک صحابہ نے کہا میری تجویر یہ ہے کہ ہم ایسا کم نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں آگ کی رشنی سے تو انہیں کہاں آگ سے تو بات نہیں ہے مجیوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے اس کو جلاتے ہیں اچھی بھی آپ نے دیکھا نا کہ ہاتھیں سے پرست جو ہیں آدمی موجود ہے مجیوسی پارسی انہیں آپ پارسی کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو مابد ہے ان میں آگ جلس ہے آگ بجھری چاہیی کیوں آگ بجھری تو خدا بجھری ہے نا تو حضور میں فرما اگر نہیں یہ سنی نہیں انہیں کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناپوس ناپوس کہتے ہیں سینڈ ہوتے ہیں سینڈ آپ نے دیکھا ہوگا اندوستان میں پازستان میں موجود ہیں نا وہ سینڈ پہ جانے والے فقیر ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں بھیک بانتے رہتے ہیں جو گی وہ گی اس سے ان کے قادر سے سینڈ ہوتا ہے اس میں آواز مارتے ہیں انہیں بھیک بانتے ہیں انہیں پیسے کر دیئے تو اس کو ناپوس کہتے ہیں عربی میں تو نصابہ جتے ہیں یہ بھی اپنے من اپنے جرجاؤں کے ظاہر ناپوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی بازت کے لیے جمع ہوتے تھے تو انہیں کہا کہ جی ہم ناپوس لے لیتے ہیں اور اعظام کے مذہب میں ایک آدمی دیوار پر کھڑا ہو گیا اور ناپوس بجایا ہے تو سمجھ گئے ارزوہر کا وقت ہو گیا سب تو یہ سجیز پسند آئی حضور پا آدمی چک ہو گئے لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حضور کوئی نہیں اچھا جی اب ناپوس کہاں سے ڈھونڈیں مسلمانوں کے پاس تو ناپوس نہ رہی ہے بجانے والا آج کے مسلمانے پہ خیر خط کچھ مل جاتا کچھ ہال تک پہنچ جاتا اس وقت تو صرف ناپوس دھومنا بڑا مشکل تھا آج کا ماشاءاللہ جب مسلمان ہو اور خاص طور پر مارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جزید آلاتِ نوسیقیہ کی پوری نہیں کہ ایک آدھا ہو بازوں ہوتا ہے کہ انہیں سلم نراسی پہنچ اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کی گھر میں گھٹار ہو سکار ہو سرمنڈل ہو سبلہ ہو چاکا پلائیں ہوں اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندار جاتی ہے کیونکہ جس کا وارث ہے یہ چیزیں کس کی ہیں بڑا تو ہوا نا اور پھر اس کو لوگ بڑا سنگ لیتے ہیں کہ یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے سے بھی ہاں آپ تو پتہ یہ بھی ہونا چیز آپ پیدا کہاں ہوتے سے اکثر کوتھوں کی پیداوار ہیں اللہ تجارت و تعالی معاف کریں خدرت ہر چیز سے انتقام کریں جب تم کسی کی بیوزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے جب تم کسی کی اسمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے پھر تمہاری بچیاں بھی ہونی جب ہوتا جاتی ہے یعنی آپ حیران ہوں گے میں دستور اشتاظ کی بات کر رہا تھا اس نے بس کسی نے words کسی 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 ملابیا موسیقی